آپ باش علاقوں میں گندم کی کاشت گندم پاکستان کی اہم غزائی فصل ہے پاکستان کی زمین اور عبر و ہوا گندم کی پیداوار کے لیے نہایت موضوع ہے کاشتکار گندم کی جدید پیداواری ٹکنالوجی پر عمل کر کے گندم کی فی اکڑ پیداوار اور منافع میں اضافہ کر سکتے ہیں ترقیدادہ اقسام وقت کاشت اور موضوع علاقے بھکر بیس اکبر انیس خازی انیس بھکر سٹار اناج سترہ زنکول سولہ دلکش اکیس سبحانی اکیس ایم ایچ اکیس بولاغ سولہ اجالہ سولہ یکم نومبر تا دس دسمبر پنچاب کے تمام آپ پاش علاقے گولڈ سولہ جوہر سولہ آس گیارہ ملت گیارہ یکم نومبر تا دس دسمبر پنچاب کے تمام جنوب ازلہ فخر بھکر یکم تا بیس نومبر پنچاب کے تمام آپ پاش علاقے فیصل آباد آٹھ یکم نومبر تا دس دسمبر پنجاب کے تمام آپ پاس شراقے کل راتھی اور پانی کی کمی والی زمین کے لیے بھی موضوع شرحاب بیج تیس نومبر تک بوائی کے لیے چالیس تا پچاس کلو گرام فی اکر یکم سے دس دسمبر تک بوائی کے لیے پچاس تا پچپن کلو گرام فی اکر بیج کے اگاؤں کی شرحاب پچاسی فیصد سے ہرگز کم نہیں ہونی چاہیے بسورت دیگر شرحاب بیج میں مناسب اضافہ کر لینا چاہیے بیج کو زہر لگانا گندم کی مختلف بیماریوں میں کانگیاری کرنال بند گندم کی بلاسٹ اور اکھیڑا زیادہ نقصان دے ہیں جن کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے اس لیے کاشتگار ان بیماریوں سے تحفظ کے لیے گندم کے بیج کو بوائی سے پہلے تھائیو فینیٹ میتھائل بحساب دو تارہائی گرام فی کلو گرام بیج یا امیڈا کلوپریڈ پلس ٹیبو کونازول بحساب دو میلی لیٹر فی کلو گرام بیج زہرالود کریں طریقہ کاشت کپاس مکعی اور کماد کے بعد گندم کی کاشت وطر کا طریقہ کپاس کی چھڑیاں اور مکعی کے ٹانڈے کٹنے سے پندرہ سے بیس یوم قبل کھید کو پانی دیں تاکہ جب آخری چنائی کے بعد چھڑیاں کٹیں تو زمین وطر حالت میں ہو اور کم سے کم وقت میں تیار کر کے گندم کاشت کی جا سکے چھڑیاں کٹنے کے فوراں بعد دو مرتبہ حل چلا کر ایک مرتبہ روٹا ویٹر کا استعمال کریں اگر روٹا ویٹر میسر نہ ہو تو بھاری سوہا گا دیں اس کے بعد بیج بزریا ڈریل کاشت کریں اس طرح بیج یکسان اور مناسب گہرائی پر جاتا ہے اور اگاؤ بھی بہتر ہوتا ہے خوش طریقہ مکعی کے ٹانڈے اور کپاس کی چھڑیاں کٹنے اور کماد کی برداشت کے بعد دو مرتبہ عام حل چلائیں اور ایک مرتبہ روٹا ویٹر یا ڈسک ہیرو کا استعمال کریں بھائی بزریا ڈریل کرنے کے بعد فوری طور پر کھیت کو پانی لگا دیں اس طرح قیقاشت سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور اگاؤ بھی جلدی ہوتا ہے دھان کے بعد کاشت دھان کی فصل کو برداشت سے پندرہ تا پچیس روز قبل پانی دینا بند کر دیں تاکہ فصل برداشت ہونے تک زمین وطر حالت میں آ جائیں برداشت کے فوراں بعد ایک مرتبہ روٹا ویٹر یا دو دفعہ ڈسک ہیرو چلائیں اس کے بعد حل بما سوہا گا دیں اور بزریا ڈریل گندم کاشت کریں دھان کے ایسے کھیت جہاں فصل کمبائن ہارویسٹر سے برداشت کی گئی ہو وہاں گندم کی کاشت کے لیے زیرو ٹلیج سیڈ ڈریل یا پاک سیڈر استعمال کریں اس طرح قیقاشت سے زمین تیار کیے بغیر گندم کی کاشت کر سکتے ہیں جس سے کاشتکار کے اخراجات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے گندم کے لیے کھادوں کا استعمال کمزور زمین کے لیے بوقت بوائی دو بوری ڈی ای پی دو بوری جوریا اور ایک بوری ایس او پی فی اکر اور پہلے پانی کے ساتھ ایک بوری جوریا فی اکر استعمال کریں اوسط زرخے زمین کے لیے بوقت بوائی دیل بوری ڈی ای پی پونے دو بوری جوریا اور ایک بوری ایس او پی فی اکر اور پہلے پانی کے ساتھ پونی بوری جوریا فی اکر استعمال کریں آپ پاشی آپ پاشی کا تائین خیت میں گندم سے قبل کاشتہ فصل کے مطابق کیا جاتا ہے کپاس، مکعی اور کماد کے بعد گندم کی کاشت پہلا پانی شگوفے نکلتے وقت یعنی بوائی کے 20 تا 25 دن بعد اوپر کی جڑے نکلتے وقت دوسرا پانی بوائی کے 80 تا 90 دن بعد گوب کے وقت تیسرا پانی دانہ بننے کی ابتداء یعنی بوائی کے 125 تا 130 دن بعد دھان کے بعد گندم کی کاشت پہلا پانی بوائی کے 35 تا 45 دن بعد دوسرا پانی گوب کے وقت یعنی بوائی کے 80 تا 90 دن بعد تیسرا پانی دانہ بننے کی ابتداء یعنی دودھیا حالت پر بوائی کے 125 تا 130 دن بعد دیں جڑی بوٹیوں کی تلفی گندم کے اچھی اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی انتہائی ضروری ہے جڑی بوٹیوں کی تلفی دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے غیر کیمیائی انصداد فصلوں کا عدل بدل کریں اور گندم والے کھیتوں میں دو تین سال بعد چارہ برسیم وغیرہ کاشت کریں فصل کے اگاؤں کے بعد خوش گوڑی سے فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک کیا جا سکتا ہے کیمیائی انصداد محکمہ زراد توسی یا پیسٹ بارننگ کے مقامی عملے کے مشورے سے سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کیا جائیں چوڑے اور نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کی تلفیق کے لیے سفارش کردہ مقصوص زہر استعمال کریں کچائی اور گہائے فصل کی برداشت پوری طرح پکنے پر کریں بھریاں قدریں چھوٹی باندھیں اور سٹوں کا رخ ایک ہی طرف رکھیں کھلوارے چھوٹے رکھیں اور اونچے کھیتوں میں لگائیں کھلواروں کے اردگرد پانی کے نکاس کے لیے کھائی بنائیں فصل کمبائن ہارویسٹر سے برداشت کرنے کی صورت میں ضرورت کے تحت ویڈ سٹروچ آپر کی مدد سے توڑی بنائیں فصل کی باقیات کو ہرگز نہ جلائیں گندم کے کاشکار جدید پیداواری ٹکنالوجی پر عمل کر کے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی آمدن میں اضافہ ہوگا بلکہ ملکی معیشت بھی مستحکم ہوگا